بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں سے ایک عادت اس حوالے سے بھی تھی جس میں 30-70 رولز کو اپلائی کیا جائے اگر اپنی زندگی میں اس میں صدقہ کے بارے میں ہی ذکر تھا اسی کی ڈیٹیل میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انسان صدقہ کر کے اپنی زندگی کے اندر چاریٹی دینے کے بعد کیسے امیر ترین بن سکتا ہے دنیا میں جتنے بھی امیر ترین لوگ آپ کو نظر آتے ہیں یا جتنی بڑی آرگنیزیشنز نظر آتی ہیں ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی فطرت کا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو لوگ جتنے بھی بڑے جیسے بل گیٹس کو لیں ایلون مسک کو لیں امیر ترین جو لوگ ہیں وہ اپنی زندگی میں چاریٹی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بلیونز آف ڈالر جو ہے وہ انولی چاریٹی کرتے ہیں تو ایکچلی ہے تو یہ اسلامی قانون کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کو کئی گناہ ملٹیپلائی کر کے واپس ریٹرن کرتے ہیں نہ صرف دنیا میں بلکہ اس کا آخرت میں بھی نظر آئے گا عجر تو اگر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جب آپ فینانشلی سٹرانگ ہو جب اللہ تعالیٰ آپ کو فینانشلی بلس کرے آپ کے اوپر تو آپ اپنا لیونگ سٹینڈرڈ ہی صرف انکریز نہ کریں بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ غرابہ اور مساکین اور جو پور لوگ ہیں ان کی ہیلپ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آپ کی ویلتھ کو ڈیکریز نہیں کرتا بلکہ کئی گناہ ملٹیپلائی ہو کر آپ کو ریٹرن ملتا ہے تو صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے کامیابی اور رزق کا بھی سبب ہے آپ جتنے بھی امیر لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سارے کے سارے کہیں نہ کہیں صدقہ ڈیلی بیسز پہ یا منتھلی ریگلر بیسز پہ صدقہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ امیر سے امیر تر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں ویرائز اگر میں نے ایک آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایک بزرگ کے پاس سے کچھ انفرمیشن ملی کہ اگر اللہ تعالی جو ہے وہ انسان کو بڑا ریگلر بیسز کے اوپر اسلام کے اندر جو نظم و ضبط ہے اس کی بڑی ایک اہمیت ہے کہ جس طرح پانچ وقت کی نماز ہے روزیں ہیں اینولی اور بے شمار جو عامال ہیں ذکر اذکار ہیں اگر ایک انسان جو ہے بقائدگی کے ساتھ کرتا ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں زیادہ مقبول ہے بلکل اسی طرح انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ صدقہ جو ہے وہ بھی ڈیلی بیسز پہ کریں روزانہ کی بنیاد پر کریں بے شک وہ ایک رپیہ ہی کے ہونا ہو تو اللہ تعالی کے وہ زیادہ مقبول ہے جو کبھی ایک بار کیا جائے تو اس کے لیے انہوں نے ایک بڑی اچھی ٹیکنیک بھی بتائی کہ جناب ہو سکتا ہے آپ ڈیلی دس روپے صدقہ کرنے کا آج سے ہی رہدہ کر لیں تو میں بھی کل صبح جب آپ جا رہے ہوں تو آپ کی جیب میں وہ دس روپے کا نوٹ نہ ہو اور آپ کا وہ صدقہ مس ہو جائے تو اس سے بہتر حال انہوں نے بتایا جو کہ بڑا ایک ٹیکنیکلی فیزبل نظر آتا ہے کہ گھر کے اندر ایک کپ کائن باکس رکھ دیں جس کے اندر آپ نے ڈیلی وہ صدقہ ڈالنا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک والٹ رکھ دیں جس کے اندر وہ نوٹ پڑے ہوئے ہوں سپوز آپ دس روپے ڈالنا چاہتے ہیں ڈیلی کے بیسز کے اوپر تو وہ دس والے نوٹ اس کے اندر پڑے ہوں اور آپ ڈیلی ایک نوٹ نکال لیں اور اس کوئن باکس میں ڈالتے جائیں حتیٰ کہ جب کئی آپ کو نظر آئے تو آپ اس میں سے وہی اکٹھی اماؤنٹ وہ پانچ سو ہو یا ہزار ہو یا دو ہزار ہو وہ نکال کر اس غریب کی مدد کر سکتے ہیں لیکن آپ کی طرف سے تو ڈیلی وہ صدقہ ادا ہوتا رہے گا جو آپ کائن بکس میں ڈا رہے ہیں تو اس طرح انسان جو ہے وہ اللہ کے دیئے ہوئے میں سے خرچ کر سکتا ہے یہ قرآن مجید میں صدقہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ اور ہمارے دیئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم کو موت آ جائے پھر کہنے لگے کہ میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدد تک کیوں محلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہو جاتا کہ جو روح ہے مرنے کے بعد بھی وہ یہ اللہ تعالی کے ہاں یہ خواش کرے گی کہ مجھے دنیا میں واپس بھی جا جائے اور میں صدقہ کروں اس لئے کہتے ہیں جی اپنے دن کا آغاز جو ہے صدقہ دینے سے کرو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے اس طرح حضرت عشاء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صدقہ کو حقیر نہ جانو کیونکہ اس کا ایک دانہ بھی قیامت میں پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے تو اگر ہم اپنی زندگی کے اندر صدقہ کی اہمیت کو امپلیمنٹ کریں تو لازمی طور پر ہم نہ صرف دنیا میں امیر ترین بن سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا بے تحاشہ عجر جو ہے وہ کما سکتے ہیں تھانکیو بری مچ اللہ حافظ